26 نمبر کا جو مقام ہے یہ بنیادی طور پر اسلام آباد کا داخلی دروازہ گنا جاتا ہے مانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے رائٹ ہینڈ پر آپ دیکھیں تو یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ روڈ سیدھی اسلام آباد ائرپورٹ کو بھی جاتی ہے پشاور موٹروے کو بھی یہی روڈ جاتی ہے لاہور موٹروے کو بھی یہی روڈ جاتی ہے اور ظاہری بات ہے پھر یہ تمام انہی جگہوں سے آنے والوں کے لیے داخلی راستہ بھی یہی ہے اس کے علاوہ یہ جو 26 نمبر کا پل ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ اختیار اس کو حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر 26 نمبر کے علاقے میں زیادہ آبادی پشتونوں کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سے پہلے بھی جو جلسے اور جلوس کیے جاتے تھے ان میں ہمیشہ اس علاقے کی سیلیکشن اس وجہ سے کی جاتی تھی کیونکہ یہاں سے مقامی آبادی کی جانب سے انہیں بڑی سپورٹ مل جاتی تھی لیکن اس طرح حالات کچھ مختلف نظر آئے 24 نمبر سے یہ احتجاج کی کال شروع ہوئی 24 نمبر کو یہاں پر پولیس بھی موجود تھی اسی پلک پر اور رینجرز بھی موجود تھی اس علاقے کو کنٹینرز لگا کر کارڈن آف کر دیا گیا مکمل بند کر دیا گیا صرف ائرپورٹ کے لیے راستہ جو تھا وہ گاڑیوں کا رکھا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی 24 نمبر کے پورا دن اور 25 نمبر کے جب تک خیبر پختونخواہ سے کافلہ کا جو تھا اس کی جو ہیڈ تھا وہ یہاں پر نہیں پہنچا تھا تب تک یہاں مقامی آبادی کی جانب سے اس احتجاج میں اس دھرنے میں کسی بھی قسم کی پارٹیسپیشن ہمیں نظر نہیں آئی دوسری جانب جب 25 نمبر کی شام کو پاکستان تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخواہ سے کافلہ چلا تھا وہ جب یہاں پر پہنچا اس کے بعد مقامی آبادی کی کوئی تھوڑی بہت جو پارٹیسپیشن تھی مقامی لوگ یہاں پر نکلے تقریباً تین سے چار گھنٹے یہاں پر مضاہمت ہوئی تین سے چار گھنٹے پولیس میں اور مظاہرین میں جھڑک ہوئی یہ میرے اکم ہے آپ کو اگر کیمرہ میں دکھا سکیں تو یہاں پر ایک پولیس کی پریزنر وین بھی ہے یہاں پر کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں پریزنر وین جو ہے وہ ابھی تک اس لیے یہاں پر کھڑی ہے کیونکہ اس کو مظاہرین کی جانب سے جلا دیا گیا تھا پھر اسی طرح پولیس کی کچھ نفری جس میں پنجاب پولیس ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ان لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ آج ان کی اس طرح سے ڈیوٹی نہیں ہے کیونکہ کل رات ہونے والے آپریشن کی وجہ سے مظاہرین وہ واپس چلے گئے وہ واپس روانہ ہو گئے تو آج ان لوگوں کی بھی روانگی ہے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا ہے پولیس اہلکاروں سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے انتظامات مکمل کر کے اپنی اپنی علاقوں کو اپنی ڈیوٹی جہاں پر فرائض سر انجام دے رہے تھے نارمل وہاں پر چلے جائیں اب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کا جب آغاز ہوا تو تھوڑے سے یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح یہاں پر ساتھ ہی مختلف بس سٹینڈز بھی ہیں ان بس سٹینڈز کو بھی بند کرا دیا گیا تھا جو اس علاقے میں ہوتیلز تھے ان کو بھی بند کروا دیا گیا تھا اور اس علاقے کو مکمل جو عام درف تھی وہ روک دی گئی تھی تاکہ کسی بھی قسم کی مظاہرین میں اور عام شہریوں کو ان میں مکس اپ چیزیں نہ ہو اور اس چیزوں کو کسی کو بھی مشکلات درپیش نہ ہو اب کل رات تین روز کے احتجاج کے بعد چوبیس پچیس اور چھبیس کل رات کو جب علاقے کو کلیر کر دیا گیا ڈی چوک کو کلیر کر دیا گیا اس کے بعد سے معمولات زندگی جو ہیں وہ یہاں پر نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں ٹریفک معمول کے مطابق رمہ دمہ ہے کم ضرور ہے اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دن کے پہلے پہر میں جو ٹریفک ہوتی ہے وہ سکول میں آنے جانے والے بچوں کی ہوتی ہے تو سکول میں آنے جانے والے بچوں سکول کے بچوں کو آج چھوٹی تھی سکول کالجز بند تھے اس طرح سے نہیں چل سکے پھر میٹرو ابھی تک بہال نہیں ہوئی اس کی وجہ بھی یہی بتائی جارہی ہے کہ میٹرو کو بھی فوری طور پر چلانا ممکن نہیں ہوتا جب اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ میٹرو کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے کیونکہ شرپسند جو ہوتے ہیں جو ایسے مظاہرین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پسیز پر میٹرو بس سٹیشن پر ہی اٹیک کرتے ہیں تو میٹرو بھی ابھی معمول کے مطابق بہال نہیں ہوئی اس کا بھی آپریشنل نہیں ہوئی اسی طرح سے اور اس کے ساتھ سکول کے چھوٹیوں کی وجہ سے آج ٹریفک کا بھی رشت زیادہ نہیں ہے لیکن جو معمول ملاتے زندگی ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہال ہو چکے ہیں اس پل پر سے ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل معمول کے مطابق گزر رہی ہے جو یہاں پر بس ٹاپس ہیں وہ بلکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ اپنے معمولاتے زندگی جو ہے وہ سرانجام دے رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے آپریشن ہونے کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کے مظہرین کے واپس جانے کے بعد آج معمولاتے زندگی مکمل بہال ہو چکے ہیں